میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے اور شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو بڑا محربان نہائیت رحم کرنے والا ہے موزا ٹی وی کے محترم دوستو اسلام علیکم پیارے ساتھیوں دنیا میں کتوں کو بہت وفادار مانا جاتا ہے اور مغربی لوگ اپنے پالتو کتوں سے بہت زیادہ محبت رکھتے ہیں آج کچھ عجیب و غریب حقائق آپ کو ہم بتانے والے ہیں کہ مغرب میں عورتیں کتے کیوں پالتی ہیں اور سعودی عرب میں موٹی عورتیں اپنے کتوں کے ساتھ کیا کرتی ہیں اور وہ کیسے پتلی ہو جاتی ہیں یہ سب جان کر دیکھ کر پیارے ساتھیوں آپ کے کانوں کو ہاتھ لگنے والے ہیں کہ دنیا کس طرف چلی گئی ہے اور دنیا میں کیا کیا شیطانی کام شروع ہو چکے ہیں یہ سب جاننے اور دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آپ کو آخر تک جوڑے رہنا ہوگا اور مزید آگے بڑھنے سے پہلے کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل موجزہ ٹی وی سبسکرائب کر رکھا ہے اور اگر نہیں دوستو تو ابھی ہمارا چینل موجزہ ٹی وی سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کرنا ہرگز مت پھولیے گا تاکہ ہماری مزید آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت آپ کو موصول ہوتا رہے تو آئیے دوستو آج کی دلچسپ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ جرمن میں کتے کیوں پالے جا رہے ہیں دوستو جرمنی میں بہت بڑی تعداد ایسی عورتوں اور لڑکیوں کی ہے جو اپنی ساری زندگی انسان کی بجائے کسی جانور کے ساتھ گزار دیتی ہیں ان میں ایسی لڑکیاں بھی ہیں جو شادی ہی نہیں کرتی اور کتے کو اپنا جیون ساتھی سمجھ کر ساری زندگی اسی کے ساتھ گزار دیتی ہیں اور کچھ ایسی عورتیں بھی ہیں جن کے شوہر فوت ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے شوہر کی وفات کے بعد کتے کو اپنا جیون ساتھی بنا لیتی ہیں جبکہ کچھ عورتیں اور لڑکیاں ایسی بھی ہیں جو سریعام یہ کہتی ہیں کہ ہم نے کتے کے ساتھ شادی کر لی ہے اب یہی ہمارا جیون ساتھی ہے ان جرمن خواتین کا دوستو کہنا ہے کہ کتے مردوں سے زیادہ وفادار ثابت ہوتے ہیں دیکھنے میں آیا ہے کہ جرمنی میں یہ عورتیں جتنا پیار کتے سے کرتی ہیں شاید ہی کوئی عورت اتنا پیار اپنے بچے سے کرتی ہوگی رات کوئی عورتیں کتے کے ساتھ ایک ہی بیڈ پر سوتی ہیں اور ایک ہی برتن میں کھانا کھاتی ہیں اور جب کہیں باہر سہر و تفریق کے لیے یا اپنے آفس میں جاتی ہیں تو کتے کو ساتھ ہی لے کر جاتی ہیں کچھ عورتیں ایسی بھی دیکھنے کو ملی ہیں دوستو جو اپنے کتوں کو ٹوٹ پرش بھی کراتی ہیں اور ان کو خوبصورت کپڑے پہنا کر گھومتی پھرتی ہیں دوستو جرمنی میں ایسے واقعات بھی رونما ہوئے ہیں کہ شادی کرنے سے پہلے اپنے ہونے والے شوہر کو کہتی ہیں کہ وہ اس شرط پر شادی کریں گی کہ وہ کتے کو بھی اپنے ساتھ ہنی مون پر لے کر جائیں گی دوستو تحقیق کے مطابق زیادہ تر عورتیں فارمز اور ڈاگ سینٹر سے کتوں کے پلے لے کر آتی ہیں اور بقاعدہ فارم بھرتی ہیں کہ ان کی پرورش میں کوئی کوتا ہی نہیں کرے گی دوستو جرمن میں کتوں کے ٹریننگ سینٹر بھی ہیں جہاں ہر نسل کے کتے موجود ہوتے ہیں اور ان کو عورتوں کے ساتھ رہنے کے لیے ہر قسم کی ٹریننگ دی جاتی ہے جرمنی میں شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو کہ جس میں کتہ نہ ہو ورنہ ہر گھر میں کتے موجود ہوتے ہیں اور کچھ ایسے گھر بھی ہیں جہاں ماں، باپ، پیٹے اور بیٹی کا الہدہ الہدہ کتہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ جرمن میں کتے کی قیمت بہت زیادہ ہے جبکہ پاکستانی کرنسی میں ان کتوں کی قیمتیں دو لاکھ سے لے کر پچیس لاکھ تک کہی جا سکتی ہیں پیارے دوستو شاید آپ جانتے ہوں کہ سعودی عرب میں کتوں کو نجس مانا جاتا رہا ہے مگر حالیہ دور میں سعودی حکومت آہستہ آہستہ مغربی رجھانات کی طرف آتی جا رہی ہے اور عرب میں عورتوں کا رجھان کتوں کو پالنے میں دکھائی دینے لگا ہے خاص کر عربی عورتوں کا ماننا ہے کہ پال تو کتہ رکھنے سے وہ مٹاپے کا شکار نہیں ہوتی مگر وہ کیسے مٹاپے کا شکار نہیں ہوتی دوستو اس پر بھی آپ کو بتاتے ہیں پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ سعودی عرب میں کتوں کے لیے پہلا کیفے کھل گیا ہے پیارے دوستو اسلامی دنیا کیا ہم ترین ملک سعودی عرب میں جہاں کتوں اور بلیوں سمیت دیگر جانوروں کو عوامی مقامات پر لانے کی ممانیت تھی وہاں اب کتوں کے لیے پہلا کیفے بھی کھل گیا ہے دوستو سعودی عرب میں کتوں کا پہلا کیفے مشرقی صوبے کے شہر الخبر میں کھولا گیا الخبر شہر دمام سے کچھ ہی فاصلے پر واقع ہے اور مذکورہ شہر کے زیادہ تر باشندے تیل نکالنے والی دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ارام کو میں کام کرتے ہیں یہ شہر خلیج فارس کے ساحل پر واقع ہے جس کی وجہ سے وہاں سیاہوں کا رش بھی رہتا ہے الخبر میں کتوں کے لیے کھولے گئے پہلے کیفے کو دی بارکنگ لوٹ کا نام دیا گیا ہے جہاں کتوں سمیت دیگر جانوروں کو بھی لانے کی اجازت ہے تاہم مذکورہ کیفے خصوصی طور پر کتوں کے لیے کھولا گیا ہے دی بارکنگ لوٹ نامی کیفے کو قویتی نشات سعودی عرب کی خاتون شہری دلال احمد نے کھولا ہے جو خود بھی کتے پالنے کا شوق رکھتی ہیں دلال احمد کے مطابق چند سال قبل جب وہ پہلی بار سعودی عرب آئی تھی تو انہیں اپنے کتے کے ساتھ ساحل سمندر پر جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی جس وجہ سے وہ مایوس ہو گئی تھی دلال احمد کے مطابق مذکورہ واقعے کے بعد انہوں نے ایسے افراد اور کتوں کے بارے میں سوچا جو ایک دوسرے سے اچھا وقت گزارنے کے لیے خصوصی جگہ کے متلاشی ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے ہی انہوں نے کتوں کے لیے کیفے کھولا دی بارکنگ لوٹ نامی کیفے میں جہاں مالکان کو کتوں کے ساتھ آنے اور اچھا وقت گزارنے کی اجازت ہے وہیں اس کیفے میں کتوں اور ان کے مالکان کے لیے خصوصی مشروب اور کھانوں کا انتظام بھی ہے دی بارکنگ لوٹ میں بیق وقت مرد و خواتین اپنے کتوں سمیت دیگر جانروں کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں اور دوستو دلچسپ بات یہ ہے کہ سعودی عرب میں اب بھی کتوں سمیت دیگر حرام تصور کیے جانے والے جانروں کی عوامی مقامات پر موجود کی مایوب سمجھی جاتی ہے تاہم اس کے باوجود وہاں ماحول تبدیل ہو رہا ہے اور کتوں سمیت دیگر جانروں کے لیے خصوصی کیفے اور شیلٹر ہوم کھل رہے ہیں سعودی عرب میں حالیہ چند سال میں کئی طرح کے قدرے سیکولر اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور اب وہاں خواتین کو بھی ماضی کے مقابلے زیادہ آزادی اور خودمختاری حاصل ہے دوستو آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں وہ ریپورٹ اور تحقیق جو حالیہ سعودی عرب سے سامنے آئی کہ موٹاپے کا شکار یا خوف رکھنے والی عرب خواتین کتہ کیوں پالتی ہیں اور اس کے ساتھ کیا ایسا جڑا ہے جو ان کو پتلا رکھتا ہے دوستو اس حوالے سے دو قسم کی تحقیق سامنے آئی ہیں جس میں سے ایک تو نہائیت شرمناک ہے مگر یہ سچ ہے پیارے دوستو پہلی تحقیق میں تو عورتوں کا ماننا یہ ہے کہ وہ کتہ اس لیے پالتی ہیں کہ کتے کو جب باہر روز گھمانے لے کر جاتی ہیں تو ان کی اس بہانے ایکسرسائز ہو جاتی ہے اور کتہ ان کو بھگائے پھرتا ہے جس سے وہ سمارٹ رہتی ہیں جبکہ عام روٹین میں وہ یہ کام مشکل کر پائیں اور وقت نکال پائیں اگر گھر میں پالتک کتہ ہوگا تو آپ جانتے ہیں کہ کتے کو باہر گھومنے لے جانا ضروری ہوتا ہے جس کے بہانے وہ بھی واک کر لیتی ہیں دوستو اس تحقیق میں بے شک لوجک سمجھ میں آتی ہے مگر دوسری تحقیق سن کر آپ بھی شرما جائیں گے اور وہ یہ ہے دوستو کہ آپ جانتے ہوں گے اور اکثر کتوں میں یہ عادت آپ نے دیکھی ہوگی کہ کتے اپنے مالک اور مالکن کے پاؤں چاٹتے ہیں اور یہ کہاوت بھی مشہور ہے جو آپ نے سنی ہوگی کہ کتے کو گود میں بٹھاؤ تو وہ مو چاٹتا ہے دوستو یہ اس بے زبان جانور کا ایسا کرنا اس کا اپنے مالک اور مالکن کو پیار چتانا لات چتانا ہوتا ہے مگر دوستو ایک بات جو بہت ہی کم لوگ جانتے ہوں گے وہ یہ ہے کہ کتے میں سونگھنے کی حص بہت زیادہ ہوتی ہے اور سائنس دانوں کی تحقیق کے مطابق کتہ اگر اپنی مالکن میں کوئی جسمانی تبدیلی محسوس کرے یعنی اگر کوئی عورت حاملہ ہو جائے تو کتہ اپنی مالکن کے پیٹ کے اندر بچے کو سمیل کر لیتا ہے جس کے باعث وہ اپنی حاملہ مالکن کا پیٹ چاٹتا ہے لیکن ایک اور تحقیق کے مطابق یہ بھی دیکھنے کو آیا ہے کہ کتے کو عورت کے پیٹ سے کوئی ایسی سمیل آتی ہے جس سے وہ عورت کا پیٹ چاٹتا ہے چاہے وہ حاملہ ہو یا نہ ہو دوستو عرب میں مومن عورتیں اپنے پالتو کتوں سے اپنا پیٹ چٹواتی ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ کتے کے لاب سے اور زبان سے پیٹ کا جو مساج ہوتا ہے وہ کبھی بھی پیٹ کو بڑھنے نہیں دیتا یا بڑے ہوئے پیٹ کو کم کر دیتا ہے دوستو ہے ناجیب بات آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں یہ بات کس حد تک ٹھیک ہو سکتی ہے یا عرب خاتون اس بات کے بہانے کسی اور لست کو محسوس کرتی ہیں اپنی رائے ضرور دیجئے گا ویسے دوستو ایک اور تحقیق کے مطابق جو کہ امریکن تحقیق ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ عورتوں میں کتے پالنے کا رجحان اس لیے زیادہ ہوتا ہے کہ کتے کو وہ جسم کے کسی حصے کو چاٹنے کی عادت ڈالت سکتی ہیں باقی دوستو آپ خود سمجھدار ہیں کہ ان کا مطلب کیا تھا اور ہو بھی سکتا ہے کہ ایسا ہو تب ہی مغرب میں یہ رجحان زیادہ پایا جاتا ہے آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیجئے گا اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے دوستوں میں شیئر بھی لازمی کیچے کا جاتے جاتے پھر کنفرم کر لیں کہ آپ نے ہمارا چینل موچا ٹی وی سبسکرائب کر رکھا ہے اور اگر نہیں تو ابھی ہمارا چینل موچا ٹی وی سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفکیشن بروقت آپ کو ملتا رہے اپنا بہت خیال رکھئے گا اور ان کا بھی جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا اگلی ویڈیو میں دوستو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ نگے بان